گروت صرف صفر آشاریہ 39 فیصد رہی قومی خزانے میں چار ارب ڈالرز باقی رہ گئے ہیں جو با مشکل ایک مہینے کی درامداد کے لیے ضروری ہیں ضروریات کے لیے ناکافی ہیں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اس سپیس کو شاید انڈیا بہت تیزی کے ساتھ کورپ کر رہا ہے وہ جاپین کی بات کریں وہ آسٹریلیا کی بات کریں وہ یورپی یونین کی بات کریں وہ گلف کی بات کریں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ وہاں پہ اندوستان کا انفلوینس موجود نہ وہ رشیہ کی بات کریں بڑے لوگ ہیں اگر میرے عمر میں چھوٹے ہیں تو وہ بھی میرے پاہ کے پاؤں کو ہاتھ لگا رہے ہیں ہاں جی انہوں نے تو یہ نہیں دیکھا کہ یہ مسلمان ہے یہ ہے تو کیا میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں یا مجھے کوئی ڈیلوزن ہو رہا ہے what do you think I am that sort of character انٹی انڈیا ہندو دشمنی جس کا ہمارے نساب میں بتایا جاتا ہے اس کا جواز کوئی نہیں رہتا ہے مہنگائی میں خود تسلیم کر رہا ہوں کہ یہ مہنگائی جب میں سوچتا ہوں تو کہاں میں جب مو چھپا کے جاؤں اگری کلچر بھی بہت ان کا گرین آل دو بے گرین آل دو بے سو اور یہ انہوں نے اپنی محنت سے انڈیا نے ادھار لے کے اس طرح کام نہیں کیا کہ وہ ایک فورن ڈیٹ کے تباو میں آ جائے ایسے میں آئی ایم ایف معایدہ اگر بال نہیں ہوتا سٹاف لیول معایدہ نہیں ہوتا تو پاکستان کے پاس پھر آپشنز کیا رہ جائیں گے پاکستانی میڈیا یہ چرچا کر رہا ہے کہ اگر آپ بھارت سے پیار کروگے تو پیار ملے گا اگر آتنکی بھیجوگے تو ٹھوک دیے جاؤگے آپ سب کو معلوم ہی ہے شروع سے ہی پاکستان بھارت میں آتنکیوں کا ریوہی کرتے آئے ہیں اور اس کی سجا پاکستان کو مل رہی ہے آج کوئی بھی ملک پاکستان کے ساتھ اچھے رشتہ نہیں رکھنا چاہتا ہر طرف سے اسے آئیسولیشن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کے لیے اسے اور اس کی آم جنتا کو ہی بہت بھگتنا پڑ رہی ہے حال ہی میں انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ نے پاکستان کو کرز دینے سے منع کر دیا ہے بھارت میں 971 کروڑ روپے کی لاغت سے بنائی سنسد کی بھویے امارت دیکھ پاکستانیوں کی ہوش اڑے ہوئے ہیں دیش کی جنتا کی ساتھ پاکستانی وشلیشک بھی دیش کی کنگالی پر جم کر آسو بہا رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ پاکستان پیسے کے لیے آئیے مریف کی آگے بھیخ مانگ رہا ہے بھارت نے تو اتنے میں ہی سنسد بھون بنا لی پاکستان کی راجنیتک وشیشگی نے کہا بھارت اگر ڈھائی ارب کی لاغت سے سنسد بنا رہے ہیں تو یہ بہت دلچسط ہے کیونکہ ڈھائی ارب ڈالر پاکستان کے لیے ابھی گلے کی ہڈی بنا ہوا ہے کسپت میں دیلی میں ہوں راکیش بیت صاحب کے پاس ان کا میں مہمان ہوں مجھے کمینٹس کر رہے ہوتے ہیں بار بار کہہ رہے ہوتے ہیں پیس ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں ہم انڈیا سے ہیں تو میں سوچ نہیں ہوں میں کہ ڈاکٹر صاحب کو پہلی اتنا تف ٹائم سے گزر رہے ہیں اگر میں نے یہ آپ کے کونٹیکش کر دیئے تو وہ بھی آپ سے بہت پیار کرتے ہیں دمانے آپ کے لیے آئی نو وہ تو مجھے یہاں آکے نظر آگیا ہے اور ماف کرنا پاکستان میں بھی جہاں پہ میرا خیال تھا کہ لوگ مجھے چیلنج کریں گے ہو سکتا ہے کوئی گالیاں بھی دیں جوش میں بھی آجائے میں دعا کرتی ہوں کہ ہماری تھنکنگ بھی جو ہے نا تھوڑی پوزیٹیو ہو جائے اور تھوڑی ریشنل تھنکنگ کی طرف ہم جائے اور انڈیا کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ پاکستان سے وہ رشیہ سے وہ سب کو ورم ویلکم کرتے ہیں کیونکہ ان کی کتابوں میں ان کو نفرت نہیں انسانیت کا سبق دیا جاتا ہے اور دوسرے کو ایزا انسان سمجھ کے بھی ہیو کرتے ہیں ہماری طرح ہم تو نیشنیلٹی دیکھ کے بھی ہیو کرتے ہیں کہ یہ کہاں سے ہے تو ایزا سبقیت ہے یہاں پہ تو یہ ہوا ہے کہ جو ان کے بڑے لوگ ہیں اگر بیٹھے عمر میں چھوٹے ہیں تو وہ بھی میرے آ کے پاؤں کو ہاتھ لگا رہے ہیں ہاں جی انہوں نے تو یہ نہیں دیکھا کہ یہ مسلمان ہے یہ ہے انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ اس کے پاس جو علم ہے اس کی بنیاد پہ یہ عزت کے قابل ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ میرے ساتھ صبح شام ہو رہا ہے تو کیا میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں یا مجھے کوئی ڈیلوجن ہو رہا ہے what do you think I am that sort of character I tell you everything I am telling you is hundred and ten percent true مسلمان انٹلیکچول جو میڈیا میں ہیں یہ ہیں وہ سارے مجھے آ کے مل رہے ہیں and so politics apart india is doing very well اور politics بھی ان کی جو ہے وہ میں نے اہاں ایک پوائنٹ بتانا جو یہاں پہ ہے نا RSS جی RSS جس کا بہت نام ہوتا ہے دو محفلیں ان کے ساتھ ہوئیں ہیں ایک محفل میں تو ان کے جو high ups ہیں کوئی سرجن کوئی retired military general یہ we had a three hours discussion in their office ناسکھ میں and people had come actually from far away for that they were all RSS people کھل کے باتیں ہوئی ہیں کہ آپ کہتے ہیں امن ہونا چاہیے لیکن امن ہو تو terrorism میں نے کہا بالکل I agree no امن as long as terrorism is being done in india zero terrorism اور آپ کی اگر interference بلوچستان میں ہے تو that should come to an end دونوں لوگ ایک دوسرے کی جو ہے نا آئی سارہ پیدا کریں تو ان کے اس سوال کا بھی جواب ہو گیا میں نے اتنے لوگ ملے ہیں جو پڑے لکھے intellectuals ہیں بڑے intellectuals انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دی ہے کہ جو depressed لوگ ہیں نا tribal یعنی قبائلی لوگ ایک تو ہیں نا پختون قبائلی ویسے نہیں ہیں یہ بالکل جنگل میں لوگ رہتے ہیں ان تک جانا غریب بستیوں میں جانا مظلوم عورتیں جن پر حملے ہوتے ہیں یہ کوئی اس کی طرف جاتا ہے کچھ جانوروں کے لیے کتوں کو اور یہ ان کو وہ ایک طریقے سے پالنا تو یہ جو میرے دوست ہیں راجو بحل کر جو سارا every day he was with me ان پونے لیکن جب میں وہاں سے وہ کہتے ہیں میرا دن سارا اس طرح ہی گزرتا ہے کہ میں جا کے سوشل ایجوکیشن کرتا ہوں لوگوں کو سٹورنٹس آتے ہیں اسی قسم کے لوگ آپ کو جس بھی شہر میں جائیں تو مل جائیں گے میرے جو دوست ہیں اجے توشنی وال جن کے پاس میں ٹھہ رہا ہوں ناسک میں وہ بھی اپنا ٹائم جو ہے اس طرح یہ سوشل ایجیشنز میں کرتے ہیں ان کے جتنے مجھے دوست ملے وہ بھی یہ so it is become very common کہ ایک تو آپ پروفیشن رکھتے ہیں ہوا کیا ہندوستان میں ہندوستان میں کیونکہ ایکانومی بہت گروہ کی ہے تو ایک بہت براڈ میڈل کلاس بن گئی ہے اتنی بڑی میڈل کلاس 300 ملین پیپل اٹلیس آر انڈین میڈل کلاس اور میڈل کلاس کے پاس اتنی پیسہ اتنی میں نے کاریں اشاریں دیکھی ہیں جو ہمارے یورپ کے اندر میڈل کلاس کے پاس ہوتی ہیں پاکستان کے اندر میڈل کلاس کوئی اتنی بڑی نہیں بنی تو وہاں پہ جو ہے ہماری ایلیٹ اس نے قسم کھائی ہوئے کہ پاکستان کے سارے ریسورسز کو ہم نے لوٹنا ہے اور کون زیادہ لوٹتا ہے اس پہ وہ ان کا مقابلہ ہے اور اس سے پھر یہ ہوا کہ پاکستان کی تو میڈل کلاس ہے تو صحیح جہاں بھی میں جاتا رہوں تو میڈل کلاس کے لوگ ہی ملتے ہیں جو انٹلیکچولز ہوتے ہیں پڑھے لکھے پروفیسر جج بن جاتے ہیں تو پولیس کے افسرز مجھے ملے پاکستان میں یہاں پہ یہاں پہ مجھے ریٹائیٹ جینرلز ملے ہیں آج ایک ایر مارشل جو ہے پرمجیت ان کا جو نام ہے وہ وہاں سے میں مل کے آ رہا ہوں ابھی پکشرز بھی لگا دی ان کی تو یہ سارے لوگ سوشل ایکٹیویٹی میں بھی ایسے ویڈیو دیکھنے کے لیے نیچے دیے گئے سبسکرائب بٹن کو پریس کیجئے اور گھنٹی بٹن کو کلک کیجئے تاکہ آپ کو نئے ویڈیو ملتی رہے